اسلام علیکم پانچ منٹ پرائم کے ساتھ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے بابا اے قوم قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے بچپن کی بچپن انسانی زندگی کا ایک ایسا سہانہ دور ہوتا ہے جس کی خوشیاں اور راحتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں ایک طرف تو بچپن میں بفکری کا زمانہ ہوتا ہے اور دوسری طرف مستقبل کی بنیاد اسی بچپن میں پڑ جاتی ہے بچپن میں ہی بچے کی فطری صلاحیتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے پھر بچے کی خوصلہ افضائی کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکے اور اپنی فطرت کے مطابق اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکے کچھ شخصیات کے بچپن میں ہی ان کے مستقبل کی جھلپ ملتی ہے بابا اے قوم قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے بچپن کے بارے میں بہت کم معلومات سامنے آئی ہیں لیکن ان معلومات میں سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ میں بچپن ہی سے ایک بڑا آدمی بننے کی علامتیں موجود تھیں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی بہن محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مائی برادر میں ان کے بچپن کے کچھ حالات اس طرح لکھتی ہیں کہ محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بڑے شوق سے موقع کھیل کھیلتے تھے بچے انہیں اپنا لیڈر اور قائد سمجھتے تھے محمد علی جنار خود بھی بچوں کے درمیان اپنے آپ کو زیادہ گردبار اور ذہین تصور کرتے تھے قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کرکٹک کا کھیل کھیلتے اور گرد سواری بڑے شوق سے کرتے تھے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی والدہ جب اپنے بیٹے کو اتنے انخماق سے پڑھتے دیکھتی تو اکفر اپنے شوہر سے کہا کرتی تھی کہ تم دیکھ لینا میرا محمد علی بڑا کامیاب آدمی بنے گا اور سب لوگ اس پر رشت کریں گے محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ اپنے والدین کی فرمابردائی کرتے تھے بہنبائیوں کا خیال رکھتے تھے اور دوسروں کی عزت کرتے تھے انہیں گرد سواری میں دلچسپی ہو گئی ان کے والدین کے پاس کئی گوڑا گاڑیاں تھی گوڑا گاڑیاں ان دنوں شہانہ سواری سمجھ جاتی تھی کیونکہ موٹر کاروں کا ان دنوں رواج نہ تھا محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے بہت جلد گرد سواری سیکھ لی اور پھر ہر شام کو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ دور تک اور دیر تک گرد سواری کرتے تھے محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہ وہ دن کو سکول جاتے دوپہر کو سکول کا کام کرتے شام کو گرد سواری کرتے اور رات کو متعلیہ کرتے تھے قائد عظم محمد علی جنار بچپن سے ہی زہین دماغ کے مالک تھے انہوں نے اپنی والدہ کی ان کے بارے میں سوچ کو حقیقت میں بدلا قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی خدا دار صلاحتوں سے آج ہم اس ازاد ملک میں سانس لے رہی ہیں اور یہ ازاد ملک ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے آج پوری قوم ملی جوش و جذبے سے ان کے یوم پدائش کو منا رہی ہے اور خراج تحتین پیش کر رہی ہے ہمیں فرموداتے قائد پر عمل کرتے ہوئے پتنے عزیز کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا ہوگا This is TABINDA ANWERS Sunny Gout